موسیقی میری کہانی میری زبانی میری کہانی میری زبانی میری کہانی میری زبانی کارکرم میں آپ کا تہے دل سے سواغت ہے موسیقی دوستو یوں تو ویقتی کا پورا جیون ہی کشٹوں سے بھرا ہوتا ہے یا یوں کہیں کہ کشٹ کا دوسرا نام ہی جیون ہے پر یدی ان کشٹوں میں کوئی سہ بھاگی بن جائے تو وہ ویقتی کے لیے بھگوان کا درجہ پا جاتا ہے سرکار یدی تن من اور دھن سے بھاگیدار بن جائے جنتا کی کشٹوں کو دور کرنے میں زمینی سطر پر مدد کرتی دکھائی دے تو ویقتی اسے جیون بھر نہیں بھول پاتا لونی سے بول رہی ہوں راجن میرا نام ہے ملک گاؤں سے کرونا کے ٹیم میں ہم بہت پریسانی میں تھے اس ٹیم پہ بیماری بہت کافی تھی روزی روزگار کہیں بھی نہیں مل رہا تھا ہمیں تو دردر بھٹکتے ڈولتے گھر میں ناج بانی بھی کھانے کو نہیں تھا اور اس ٹیم ہمیں پتا چلی کہ راسن کھری مل رہا تھا ہم بھی گئے وہاں پہ ہمیں پڑچی بنا کے دی تھی تو اس تہاں ہمیں پانچ میمبر ہیں ہم گھر میں تو ہم کو پچیس کلو راسن ملا تھا اب بھی مل رہا ہے پھر ہی پیر پتا لگی تھی یو جوہ لیو جنا کے سلندر مل رہی ہیں تو ہمیں ایک وہاں سے موڈی جی کی طرف سے ہمیں ایک سلندر ملا تھا تو وہ ابھی ہے ہمیں بہت لابویا ہستا ہے ہمیں کھانا بنانے بہت پریسانی سے دکھ کرتی چولے پہ بناتے تھے تو ابھی ہمیں بہت سائتہ ملیا ہمتے ہیں اور بہت پریسانی تھی اس ٹیمپ پہ کہ ہمارے پتی تھی ان کے پیر میں نسبلو ہوگی تو کام نہیں کر سکتے تو ہمیں کارتے ہیں ہمیں کام نہیں ملا تو اس ٹیمپ پہ ہمیں کھانےک ناج مل گا تھا ہمیں بہت مدد ملی بچے نکو راسنفانی کھانے کو مل گا کام بھی نہیں تھے ہم بہت بہت مشکل میں تھے ایسی پریسانی کبھی نہیں آنی چاہیے ایسی بیماری کہ مہدی شن نے ہمکو سب کو بچائے تھا بہت اچھی سبجیاں کاری تھی بہت اچھا ہمکو ساب دیا تھا سب کو گریب لوگن کو اسکولان میں سبجی کے کھانا بھٹنے لگا دلیا ملتا کئی پہ سبجی پوری کئی روٹی تو لے کے آتے ہم جا پتو لگتی ہے مہین سے ہم لی ہاتے بچین کے لیے ہمارا بہت سات دیا بہت بہت سکریادہ آپ کو دنے واد کردی ہیں کورونا کے بھیانک سمیہ کو سچ مجھ بھولا نہیں جا سکتا آنکھ کے آنسوں رہ رہ کر اس ویتھا کی یاد دلاتے رہتے ہیں سرکارنی ویتی کے اس سمیہ اور ہر سمیہ کے آنسوں کو اور بھی کئی طرح سے روکا ہے کچھ ایسے نمستے میرا نام یوشا ہے میں ساوٹ ایکس مجید نوٹ میں رہتی ہوں اور مجھے سلینڈر جو فری ملے تھے اس کے بارے میں سلینڈر والے سے ہی پتا لگا تھا میرے پاس ایک سلینڈر تھا پہلے جس پہ میں کام کرتی تھی اپنے گھر کا پھر میرے کو اس نے بتایا کہ ایسے ایسے سلینڈر مل رہے ہیں فری میں یوزنا ہے آپ کو لینا ہے تو آپ بتائیے میں نے اس سے پوچھا کیسے ملے گا انہوں نے بتایا کہ فارم بھرا جاتا ہے اس میں documents وغیرہ لگیں گے آپ کے تو میں وہ سب documents وغیرہ لے کے اور میں agency پہنچ گئی وہاں پر انہوں نے میرا فارم بھرا وہ photo auto جمع کرے انہوں نے میرا فارم بھر کر اور وہ فارم جمع کر لیے انہوں نے بولا آپ کے پاس phone آئے گا میں فارم جمع کر کے گھر آگئی پھر میرے پاس فون آیا ایک ہفتے بعد کہ آپ کا مطلب سلینڈر ملنے والا ہے تو آپ آ کر لے جائیے میں پھر ایجنسے گئی انہوں نے میرے کو چولا دیا سلینڈر دیا رگولیٹر دیا اور پائپ دیا پھر میں وہ لے کے گھر آ گئی اور اب میرے پاس دو سلینڈر ہو گئے ہیں جس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ایک سلینڈر کھالی ہو جاتا ہے تو میں دوسرا بک کروا لیتی ہوں تو مجھے اب پہلے سے زیادہ مطلب پریشانی نہیں ہوتی ہے ایک بھیجا دوسرا سہی جا شاید اس کہاوت کو سہی صدر کر رہی ہے اجولہ یوجنہ آج دور دراز کے گھنوں تک یہ یوجنہ پہنچ چکی ہے ساتھ ہی سلینڈر لانے لے جانے کی راستے بھی تیار ہو چکے ہیں موسکمار سوگلا بابا بول رہا ہوں میں مطلب پریشانی رہنے والا ہوں ابھی نیا جیرہ بنا ہے موگن جیرہان سوہ پھلے ریوہ جیرہ میں آتا تھا لیکن ابھی جو ہے موگن جیرہ بنا ہوا ہے گریجاپور سے بادر ہے ہم لوگ یہاں روڑ ہی نہیں تھی مطلب پریشانی لیکن جبکہ پدھان منتی روڑ پڑک یوجنہ چالو ہوا تو اب بنارف جانے میں ہم لوگ کو جیرہ دو گھنٹہ لگتا ہے اور گاؤں گاؤں روڑے ہو گئی ہیں روڑ ہو جانے پہ ہر گاؤں روڑوں کو جوڑ گیا پارجی جیاں دوائی ان پارجی شکڑہوں کے لیے پورا ایک دم روڑوں کو جوڑ گیا بھارج کی پران منتی جی تو بہت بہت دھنوار گاؤں گاؤں نگر نگر اگر بچے سکول جانے لگیں گے تو وکاس کی اور بھی نئے راستے تیہ ہوں گے شکشہ پریوار کے ہی نہیں بلکہ پورے مانویے سماج کی وکاس کی دوار کھولتی ہے میرا نام سنیل باردواز الوڑ دشتک میں میرا گاؤں وہ ونگر کے پاس رامباس ہے آج سے دس سال پہے گاؤں گاؤں دھانی دھانی کچھے راستے ہوگا کرتے تھے اور جو بارش کا موتا ہوتا تھا جب ہی دوسری ستان پر جانا بہت برلگتا لیکن جب سے گرامین سالک جوڑنا پرارم ہوئی ہے گاؤں گاؤں دھانی دھانی راستے بن گئے ہیں جس سے کی کسان بھی اپنی پسلوں کو وہی دوسری ستان پر لانے لے جانے کے لیے بڑے ستم ہیں اور جرامین سالک جوڑنا سے گاؤں گاؤں کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے سائی کلوں سے قطو میں سکول جانے لگے ہیں بچیاں سکول جانے لگے ہیں دیش یہ اپنا گان روپی دولت کو پاک رہیں گے ہم گان روپی دولت کو پاک رہیں گے ہم اس کو چلے ہم اس کو چلے ہم شکشہ پریوار کی ہی نہیں بلکہ پورے مانویے سماج کی وکاس کی دوار کھولتی ہے میری کہانی میری زبانی میری کہانی میری زبانی آلے رامفتار بیروا ویویک کمار تو مر اسی کے ساتھ میلہ ملکانے پہ دیجی انمتی میری کہانی میری زبانے کے اگلی گڑی میں آپ سب کی بھوگی ملاقات تب تک آپ سنتے رہیے آپ کی وانی آکاش فانی تیار میری ساتھ میری تیاری تیاری موسیقی نیڈوا